اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بہت ہی دلتس جانور دکھانے جا رہے ہیں اس جانور کا نام ہے پانڈا پانڈا ریچ آج دنیا میں قید یا اسیر میں دو ہزار سے بھی کم پانڈا رہ رہے ہیں پانڈا ریچ باز کھاتے ہیں یہ پودہ ان کی غزا کی 99 فیصد نمائنگی کرتا ہے لیکن وہ دوسری چیزیں بھی کھاتے ہیں جیسے اناچ مختلف سبزیاں کشمیٹھائیاں گوشت اور پھل وغیرہ پانڈا ریچ چین کا رہنے والا ہے اور مغرب میں پہلا نام سے جانا جاتا ہے جو 1869 میں جانا گیا تھا مادہ پانڈا سال میں صرف دو یا تین مرتبہ اپنے نرس سے نسبت رکھتی ہے جب بچہ پانڈا بیرون ملک پیدا ہوتا ہے تو اسے فیٹ ایکس کے ساتھ فوری طور پر چین لے جایا جاتا ہے پانڈا جنگل میں 18 سے 20 سال کے درمیان اور 30 سال تک قید رہ سکتا ہے پانڈا روزانہ 40 کلو تک کھانا کھاتے ہیں بڑا پانڈا ریچوں کی طرح کا ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس سے بانس ریچ بھی کہا جاتا ہے اس کا جسم بہت بڑا ہے جو پوری طرح سے موٹی کھال سے دھاپا ہوا ہے اس کی لمبائی 1.1 سے 1.9 میٹر اور وزن 75 سے 140 کلو گرام تک ہوتا ہے اس چاندر کی موٹی اور چھوٹی ٹانگیں بڑے پنجوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر پنجوں کے ساتھ ختم ہوتی ہیں اگر آپ تنہائی میں قریب سے دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر اور ہر انگلی کے قریب عجیب پیٹ موجود ہوتے ہیں جو جانور کو آسانی سے اور فسلتے ہوئے بانس کی تنوں کو تھامنے میں مدد دیتے ہیں ریج کے برعکس اس حیوان کی دم ہوتی ہے جس کی لمبائی 13 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور دانت مختلف ساخت کے بنے ہوتے ہیں اگرچہ ظاہری شکل میں یہ ایک ریج کی طرح ہے پھر بھی اس کی آناٹومی کی کچھ خصوصیات نے سائنس دانوں کو اس پر شک گزار دیا ان کی رائے میں پانڈا ایک قسم کا جانور گھرانے کا نمائندہ ہے اور کچھ نے ممالیہ جانور کے ایک خاص طبقے میں بھی اس سے شامل کر دیا چین کے دل میں بڑے بڑے پانڈے پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کا گھر سہچوان اور طببت کے علاقوں میں سمجھا جاتا ہے ان کی ساری زندگی جنگلات میں گزرتی ہے جہاں بانس زیادہ تر بڑھتا رہتا ہے وہ سطح سے پندرہ سو سے چالیس سو میٹے تکی بلندی پر واقع ہے اس علاقے میں کافی موتتل آب و ہوا ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جانور بہت سے علاقوں مراکس اور چڑیا گھروں میں رہتے ہیں جہاں وہ متعالہ اور تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں اسیر میں ان کی عمر متوقع ستائیس سال تک پہنچ جاتی ہے اور جنگل میں اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں سرخ پانڈا چین، نیپال، بھٹان اور میانمار میں رہتے ہیں ان کا کھانا بانس ہوتا ہے اس پودے کی تیس اقسام ان کی غزا کا تقریبا 99 فیصد بناتی ہیں وہ خوشی سے ہر قسم کے بیر، پھل، بیج کھاتے ہیں بعض وقت وہ چھوٹے پرندوں، رینگنے والے جانوروں اور چوہوں کا بھی شکار کر لیتے ہیں قید میں انہیں ایک ہی بانس کے ساتھ ساتھ بسکیٹ اور کیڑے کے لاروہ بھی کھلائی جاتے ہیں پانڈا جانور ہے جو ان چند جانوروں میں سے ہے جو اپنے جسم کی کسی بھی ساخت اور حسیت سے کھانا کھا سکتی ہیں یہاں تک کہ وہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے ہر طرح سے کھانا کھا سکتی ہیں پانڈا کا آبائی وطن چین ہے پہلے پانڈا کے مطالق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کا تعلق امریکہ سے ہے یہ اپنے آنکھوں کے کان اور جسم کے مختلف حصوں پر موجود نمائیہ کالے دبوں کی بدولت بہ آسانی شراغت کیا جا سکتا ہے یہ گوش خور ہوتے ہوئے بھی پانڈا کی خوراک کا 99% بانس پر مبنی ہے اس کے علاوہ پانڈا دستیاب ہونے پر شہت، انڈا، مچھلی، شکرگندی، نارنگی اور کے لیے وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں تحقیق کاروں کو پتا چلا ہے کہ پانڈے بانس کی چھوٹی تہنیوں اور پتوں پر اس لیے گزارہ کر لیتے ہیں کہ وہ انتہائی کم مقدار میں تمنائی صرف کرتے ہیں ایک بالک پانڈا اپنی جسامت کے دیگر جانوروں کے مقابلے میں تقریباً 38 فیصد کیلوریز خرش کرتا ہے سائنس دانوں کو معلوم ہوا ہے کہ اس ریش کی سسروی کا تعلق تھائی روٹ ہارمونز کی کم سطح سے جڑا ہوا ہے سائنس دانوں کو طویل عرصے سے اس باس میں گہری دل تسبیح تھی کہ کالے اور سفید رنگ کا یہ ممالیہ جانور بانس جیسی مشکل سے حضم ہونے والے خوراک پر کیسے جیتا ہے گو کہ اس کے میدے میں ہر قسم کی غزا کھانے والے جانوروں کے بیکٹیریا آج بھی پائے جاتے ہیں نئی تحقیق نے اس رات پر روشنی ڈالی ہے تحقیق کاروں نے پانچ زیر نگرانی اور تین جنگل میں رہنے والے پانڈوں میں روزانہ کی بنیاد پر تبنائی کے استعمال اور خش کو دیکھا انہوں نے دیکھا کہ پانڈے اپنے ہم جسل دیگر ممالیہ جانوروں کے مقابلے میں 38 فیصد تبنائی صرف کرتے ہیں ریش کی شکل کا سست رو آسٹیلوی جانور پانڈوں کے مقابلے میں 39 فیصد تبنائی استعمال کرتا ہے اور اتنی تبنائی کا استعمال اس کی جسامت کے دیگر جانوروں میں عام ہے پانڈوں کے سست اتوار کا براہراس موازنہ جنوبی امریکہ کے تین پنجوں والے قاہل نمالیوں سے ہے جن میں تبنائی کا استعمال پانڈوں کی طرح بہت کم ہے جب تحقیق کاروں نے پانڈوں کی حرکت کی رفتار کی بمائش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ صرف 49 فیصد ایک وقت میں متحرک ہوتے ہیں جب یہ پانڈے حرکت کرتے ہیں تو ان کی عوصتاً رفتار ایک گھنٹے میں بیس میٹر سے بھی کم ہوتی ہے پروفیسٹ جان ایبرڈین انہوں نے تحقیق کی ہے ان کا کہنا ہے کہ پانڈے جسمانی حرکت پر بہت کم تبنائی خرچ کرتے ہیں چنانچہ ان میں بہت سی تبنائی بچ جاتی ہے لیکن ان کے میٹا بولزم کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے صرف ان میں حرکت کی کمی ہی نہیں بلکہ ایک متحرک پانڈے کے میٹا بولزم کی رفتار مکمل طور پر ایک ساکھ انسان کی نسبت سے بھی کم ہوتی ہے تحقیق کاروں نے یہ بھی دریافت کیا کہ پانڈوں کا دماغ جگر اور گردے دیگر ریچوں کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو پانڈے سے متعلق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائکی تھی شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ